بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین آج بڑا اہم پروگرام ہے بہت اہم پروگرام خاص طور پر میرے لیے توشہ خانہ کا کیس اور اس کا پوست مارٹر میں آپ کے سامنے رہتا ہوں امید ہے آپ اس ویڈیو کو دو تین مرتبہ سنیں گے مزا نہ ہے آپ شیئر نہ کیجئے گا اور اگر آپ کو مزا آیا تو آپ نے اس کو ہر بندے تک پہنچانا ہے میں سولہ مہینے سے اس کو فالو کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ عمران خان کی آپ کو پتا ہے یہ اس کی فنینشل کرپشن ان لوگوں نے بنانے کی کوشش کی کہ یہ ہماری طرح کا بند ہے ہم کہتے تھے اماندار بند ہے اور میں ذاتی طور پر یقین کروں یہ تنگ کرتا تھا کہ اس کیس میں ایک فیصد بھی اگر بے امانی نکلی غلط کام نکلا تو ہم لوگ غلط بندے کی حمایت کر لیکن الحمدللہ خوشی ہوئی کہ عمران خان بلکل درست اور ٹھیک بندہ میں آپ کو تفصیل ساری بتاتا ہوں ڈیڑھ سال بعد عمران خان نے اپنی خاموشی توڑی اور ایک بڑا کارڈ کھیلا یہ بڑے بڑے نام لے پیٹ میں آگئے ہیں معاملہ کیا اس کی ساری تفصیل آپ کے ساتھ میں نے پوائنٹ ساج بنائے ہیں سیکرٹ ایکٹ میں جو ترمیم پاس کی گئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور چودہ اگرس جلسے کا منصوبہ جو انہوں نے عمران خان نے انانس کیا اور انہوں نے جلسے جلوسوں پر پا بندیاں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا پرویس خٹکی پارلیمنٹیرینگ کا دفتر کے افتتاہ کتنے لوگ آئے وہ بھی بتاتا ہوں وہ فرخ حبیب کے ناقابل زمانت وارنٹ اور پیٹرول بم جو عوام پر گرایا گیا اس پہ تحریک لبے کے سربراہ ساد رزوی صاحب کو لوگ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور دستخط کرتے شہباز شریف نے آنسو کیوں بنا اتنے بھائے قومی سیملی کے اجلاس ایک اور ہوا ایک نیا ریکارڈ لگا اور اٹھتر دنوں کے بعد عمران خان کا موبائل بھی واپر لیکن سب سے پہلے عمران خان نے آج تین طرح کا بیانیاں تباہ و بربا تین طرح کا ایک بیانیاں کہ خان فوج مخالف ہے دوسرا بیانیاں کہ عمران خان کی بیوی بشرا بی بی یا عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہے اور تیسرا بیانیاں کہ عمران خان اپنا دفاع کیسے کرے گا یہ معاملہ چاہے شروع کہاں سے ہوا جج ہمائیو دلاور نے 35 سوالات عمران خان کو دیئے توشہ خانہ کے کیس تھا اور اس میں عمران خان نے آج بازی پوری اُلڑ دی کریس سے نہ صرف باہر نکل کے 92 علی دھویں دار پھینٹی شروع کی 35 سوالوں پہ 35 ہرنز جاجنے مانگے خان نے 35 پہ سو کی ہے ایک ایک سوال کا قانونی نکات سے اس کا جواب دیا کہ میرے خل میں اب اگلی پیشی پر شاید پنجوتھا برہد ران یا خواجہ آہارس یا شیرفضل بھائی کی ضرورت نہ پڑے عمران خان نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر معاملات اسی طرح رہے تو تین مہینوں بعد بیریسٹر عمران خان نے عزی وزیراعظم پاکستان کا حالف اٹھائے گا اتنا ڈیٹیل سے اور اس کے باوجود جو جاج آپ کو پتا ہے اپنا واردات ضرور کرے ان کے اپنی مجبوری ہیں 71 سال کی عمر میں عمران خان نے مسلسل کھڑے ہو کر تمام سوالات کے جواب بھی دیے جبکہ اس کے آدھی عمر کے لوگ عدالت میں کبھی ادھر ٹیک لگا رہے تھے کبھی ادھر ٹیک لگا رہے تھے وہ انتظار پنجیوتا صاحب نے تو بات بھی کی کہ میں نے خان صاحب سے کہ آپ تھک نہیں رہے تو خان نے کہا کہ میری لڑائی حق اور سچ کی ہے اسی لئے نہیں تھکتا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس کیوں نہیں تھکتا اس کے پاس یہ جواب جرا سنیے گا سولہ مہینے الزامات کا سلسلہ لگا پہلا الزام کیا تھا جی کہ تحایف پشرا بی بی نے فرہ شہزادی کے ذریعے ذلفی بخاری تک پہنچائے ذلفی بخاری نے اسلامباد کے کسی گھڑی ساس کے پاس گئے وہاں سے رسیدے بنوائیں پھر دبائی سے کوئی عمر فاروق ظہور نام کا ہے کوئی نو سرباز پکڑ کر وہ خان زادہ میکپ زادہ سوری شہزادیب خان زادہ کے پروگرام میں شہزاد اکبر کو لائیا پھر صوفیہ مرزا کا نام آیا پھر لائیبیریا کے کسی سمگلر کا نام آیا کبھی ادھر گھمایا کبھی ادھر گھمایا عمران خان نے کوشش کی کہ باتوں کو جواب نہ دے اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی وہ بھی صاحب نے آگی شرم پردہ رکھ رہے تھا اور صحیح وقت پر چال چلنا اسی کو سیاست کہتے ہیں کہتے ہیں خان کو سیاست نہیں آتی ان لوگوں نے یہاں تک آتا ہے کہ بشرا بی بی نے ایک تحائف بیچے تو کمر باجوا صاحب نے اور موجودہ آرمی چیف کا نام بھی لیا کہ جی قانونی کرپشن اکٹھے کر کے شباشی نے نیشنل اسمبلی پر کھڑے ہو کے بات کی ہے آن ریکارڈ ہے کہ ملک ریاض سے ہیروں کا ہار تحائف کرپشن ہوئی ثبوت عمران خان کو دکھائے گئے تو عمران خان نے عدے سے ہٹا دیا عمران خان اس پر بھی خاموش رہا اس نے کہا یہ کیس بھی جھوٹا تھا دو نمبر تھا لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا عمران خان اس کا جواب کیا دے گا اب عمران خان نے آج جو جواب دی اس نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں جواب دوں گا اور دستخط بھی کروں گا اور ساتھ جج کو بلکہ الکی سی جگت بھی لگائی ذرا جلدی کریں میں نے ایک اور عدالت میں جانا ہے وہاں کہیں جج میرے وارنٹ نہ نکال دیں مطلب انصاف کا پیمانہ بھی بدا دیا عمران خان نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھیں میری پٹیشن سنوے وال مجھے ناہل کریں گے جیل میں ڈالیں گے کچھ بھی کریں انصاف نہ کریں لیکن الیکشن جیتے سے تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے ہیں میں پورا بیان عمران خان کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جواب دیا تو ایک ایک جواب پڑھنے والا لمبا جواب ہے میں کوشش کرتا تھا خلاسہ رکھو تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو ستنہ جولائی کو عمران خان نے کہا مجھے گواہوں کے بیانات کی کافیاں دی گی اور اکتیس جولائی کو سارا دن بیٹھ کے میں نے عدالت میں یہ گواہان کے بیان پڑھے حالانکہ قانون کہتا ہے میری غیر موجودگی میں ایک قانون ہے گواہوں کا بیان آپ نہیں لے سکتے ریکارڈ میرے سامنے کریں اس کے باوجود آپ نے کیا ان کے کلم بند اور جب کلم بند ہو رہتے تو آپ نے فیصلہ بھی نہیں کیا جو نمائدہ میں نے مقرر کیا تھا وہ اپنے نے اس کا وقف لیا سیشن جج نے اپنا بندہ کھڑا کر دیا میری اجازت کے بغیر پھر محرم کی چھٹیاں آشورہ کی چھٹیاں تھی اس میں جان بوجھ کر مجھے بیانات دیئے تاکہ میں نہ پڑھ سکوں نہ تیار کر سکوں اور جو اساساجات میں نے جمع کرائے وہ دوہزار اٹھارہ میں بھی وہ ہی تھے تمام اساساجات دوہزار انیس میں بھی کروائے دوہزار بیس میں بھی کروائے اب سپیکر قومی اسیمبلی نے جو ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا وہ بدنیتی پر بنا کر بھیجا اور جو ریفرنس عمران خان نے کہا میرے اپنے نے بنایا ہے وہ دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کے اساساجات کا ذکر اس میں موجود ہے جبکہ دوزار انیس اور دوزار بیس کے تمام گوشواریں موجود ہیں لیکن انہوں نے جان بوجھ کر چیک نہیں کیے اور پھر قانون میں تحائف کے نام پر جمع کروانے کا کئی ذکر نہیں ہے کسی جگہ پر تحائف کی کالمی موجود نہیں ہے لسٹ بنانے میں تحائف کی تفصیلات ہی نہیں مانگی جاتی ہیں مالیت کے بارے میں بھی کئی سوال نہیں تھا لیکن جس نے تحائف کے متعلق دستاویزات بنائی اس نے ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے عمران خان تھے میرے نیجی بینک میں دوزار اٹھارہ دوزار انیس میں جمع کروائے گئی اور اس کا جواب ایک سو ساٹھ صفات کی میرے خلاف شکایت کی لیکن ایک گواہ بھی نہیں ہے جو اس تحائف کے حوالے سے کوئی ثبوت یا دستاویز دے پھر نیجی بینک کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا کہ آپ کس پیسے ہیں نہیں الیکشن کمیشن نے جلدی سے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے ہمیں پیسے ڈیکلیئر ہی نہیں کیے حالانکہ سوال ہی نہیں پوچھا کہ آپ کے نیجی بینک میں پیسے کتنے پڑے ہوئے عمران خان کی تو سب کچھ ڈیکلیئر تھا اب وہ سوال جو جان بوجھ کر پوچھا نہیں گیا اور بعد میں جی وہ پیسے کہاں ہیں اب انہوں نے پھر بینک سٹیٹمنٹ بھی نکلوا لی خود ہی غیر موجودگی میں بینک سٹیٹمنٹ کا ریکارڈ الیکشن کمیشن نے لے لیا اب وہ سب سے بڑھ کر جن چار تحائف کا انہوں نے کہا جی آپ نے ثبوت پیش نہیں کیے دوزار اٹھارہ میں وہ تحائف میرے پاس تھے ہی نہیں پھر دوزار انیس میں تین تحائف کا پوچھا گیا وہ بھی میرے پاس سے موجود ہی نہیں تھے جب میرے پاس تحائف وہ موجود ہی نہیں تھے دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس میں تو میں ان کا ریکارڈ کہاں سے جمع کروں گا اب الیکشن کمیشن میں دوزار انیس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں عمران خان نے کہا میرے آکونٹنٹ چالیس سال سے کام کر رہا اسے میرے تمام اساس اجات کا پتہ ہے اب ستر سال کی پاکستان کی تاریخ کبھی عمران خان نے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن نے کبھی توشہ خانہ کا ریکارڈ نہیں مانگا یہ کیس صرف اور صرف میرے خلاف اس لیے کہ مجھے نائل کیا جائے اور سیاسی بنیادوں پر کیا جائے اور یہ جو دونوں گواہان آپ لائیں یہ بھی سرکاری گواہ وہ ہیں مصدق انور کے عوضہ تک نہیں رکھا گیا کیا عوضہ اس کا اور میں اپنی طرف سے جو گواہان پیش کروں گا اچھا یہاں پہ دیکھیں پوری سٹیٹمنٹ کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے لیکن یہ خلاصہ اتنا بڑا ہے یقین کریں کہ اب عمران خان نے ان کے اوپر جو سب سے بڑا بام گرائیا وہ کیا ہے وہ ذرا غور سے سنے کہ میرے گواہ میرے سابق ملٹری سیکٹری ہیں تحایف میں نے ملٹری سیکٹری وسیم چیمہ صاحب کو جو اب موجودہ میجر جنرل ہیں ان کے ذریعے بیچیں اور یہ تحایف ذاتی طور پر عمران خان نے میں نے نہیں بیچے عدالت چاہے گواہ کو نوٹس جاری کرے میں بلات ہوں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے اب گواہ کی بلانا میجر جنرل وسیم چیمہ صاحب کو عدالت میں بلانے کی کوشش اور وہ بھی ہمائیوں دلاور جیسے جیج کی عمران خان نے ایک میجر جنرل پر اف ای آر کٹوانے کی کوشش کی تھی جس پر انہیں توہین کے الزام میں عدالت کا سامنہ ہے تو ہمائیوں دلاور کے جو بڑے ہیں ان کی اتنی جورت نہیں ہے بلائیں ذرا بلائیں ان سے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی انٹرسٹنگ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آگیا جو تاریخیں عمران خان نے منشن کی وہ جون 2019 اور مارچ 2019 میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ اس طرح یہ ادھر آپ کو دکھا دوں اس میں جو ملٹری سیکٹری ہیں انہوں نے خود بھی عادی قیمت پر وہ گھڑیاں خریدیں اور بعد میں منافع پر بیچیں اگر ملٹری سیکٹری صاحب یہ جھوٹی گواہی دیں گے تو وہ خان صاحب کے ساتھ جیل جائے گی اگر سچی گواہی دیں گے تو توشہ خانہ فارا فیس ہے اب توشہ خانہ کیس کی سماعت انہوں نے پھر کل نو بج تک ملتوی کی بیرسٹر گوھر نے کہا آپ ہمیں دو دن کا وقت دیں ہم متعلقہ گواہ کو لے کر آتے ہیں سرکاری کی بجائے آپ پرائیوٹ گواہوں کو ریکارڈ کریں سرکاری نہیں معاملہ بڑا دلچسپ ہو گئے انہوں نے جو جال بچھایا خود اس میں بوری نفاظ کی میں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ رکھوں لیکن اس کو ضرور دو مرتبہ سنے کرنا سمجھ جائے اور شیئر ضرور کریں اچھا امران خان کے اس دوران نے موبائل فون جو لیا تھا وہ بھی واپس کر دیا میرے خیال میں امران خان کو وہ فون اب استعمال نہیں کرنا سی اس میں آپ کو باتیں کہ بس اسرائیل کے ملویر سوفٹوئرز ہیں وہ ڈال دیں گے ویسے تو خان کی زندگی پبلک ہے اس کو تو آپ کو بتا ہے سونے سے جاگنے تک چلنے پھرنے تک ہر چیز عوام کی نظر میں اس کی تو نئی تصویر نہیں ملتی اور اس کے بعد اتا تارہ نے بھی ہنگامی پریس کانفرنس کی کہ پوری عدالتی کروائی بیٹھ کے دیکھتا رہا اس کے باہدود باہر آگے رونا دونا اس نے شروع کیا کہ جی سطاف افسران پہ کیس ڈال دی امران خان نے اسے اب پتا چلا ہے آپ کچھ کہہ نہیں سکتا نام لے لیتا اگر احمد ادیر نہیں لے گا اچھا مہنگائی بام انہوں نے گرائے نون لی کو یقین دہانی کرائے گئی اسٹیبلشمنٹ کی تصویر مستقبل قریب میں ہم الیکشن نہیں کروائیں گے آپ کھل کے مہنگائی کریں گیس کے نرخ پچتر فیصد پٹرول پھر تو تبائی جو معاملات ہیں آپ جو مرضی کریں نگران کے بعد آپ لوگ آئیں گے اور ویسے بھی نگران جب آئیں گے انہیں یہ گولی دی گئی تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے اتنا ٹائم نکل جائے گا اس مہنگائی کو دگنا کریں لوگ آپ کو نہیں یاد کریں گے ہمارا معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف سے یہ گولیاں دیتے رہیں نون لی نے خوشی خوشی وہ ساری گولیاں لے لی اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیر سے دو شکار ایک تو نون لی کو عوام کی نظروں میں گرا دیا گندہ کر دیا ان کی سیاست تباہ برباد کر دی بلکل اور جو مشکل فیصلے جو نگران حکومت میں کرنے تھے اور اسے نہیں ہو سکتے تھے وہ ان کی جاتی ہوئی حکومت سے کروالی یہ بہت بڑا رگڑا دی ہے انہیں اور ان کے ساتھ جو لفافیں ہیں ان کے ان سے پوچھے پٹرولین سمری پر دستخط کرتے شہباز شریف کی آنکھوں میں آنسو تھے رو رہے تھے وہ اردگر جو لفافیں صحافی ان سے پوچھے جو چیہیں مار مار کے ٹی وی کی سکرین سے باہر آتے جھاگ اڑاتے تھے مو سے روس کا جہاز نمبر ایک شہباز شریف کی قیادت میں آ گیا روس کا دوسرا جہاز راستے میں نواز شریف سب خود لا رہے ہیں تیسرا جہاز مریم نواز اس کے اوپر کھڑی ہیں ان کے سامنے دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے سلامتی کے جبوترے سے گزارتی ہوئی لے کر جائیں گی کدھر گئے وہ جہاز وہ تیل کس مقصد کے لیے تھا خارش کے لیے تھا سر پہ لگانے کے لیے تھا یا کسی اور کام کے لیے تھا کدھر گیا اتنا زیادہ تیل اتنا زیادہ تیل اگر آپ نے لگوایا اتنا ملا تو پٹرول سستہ ہو انیس روپے پچانوے پیسے کیسے مانگا ہو گیا اور پھر یہ آسو تکلیف اور درد کے ہیں شہباز شریف کو اتنا زیادہ تیل ملا ہے تو پھر یہ رونا کس بات کا ہوتے ہیں خوش ہونا چاہیے نہیں روس کا تیل ملا ہے پٹرول سستہ ہونا چاہیے لیکن یہ رو کس لیے دوسری طرف لبے کے ساد رزوی صاحب پٹرول دس سر پہ مہنگا ہو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم کرتے ہیں پورے پاکستان میں لونگ بارش وہ کر دیا انہوں نے پورے پاکستان بڑے لمبے چڑے معاہدے ہوئے ڈسکشنز ہوئیں وہ کہا کرتے تھے پٹرول تمہارا پیو سستہ کرے گا تمہارا باب منہ سستہ کرے گا اب انہیں بتائیں کہ وہ سستہ انہوں نے نہیں کیا مہنگا کر دیا ان کے لونگ مار سے بھی ڈبل ٹرپل ہو گئے یہ ان کی ورداتیں ہیں جب عمام چیخیں مارنے شروع کرے کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلامباد کے سرینہ ہوتل میں سب سے طاقتور شخص اور یہ باقی لوگ آیات پڑھ کے فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے مال سے جان سے اور بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں جب کوئی مسئیبت آئے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے یہ ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں اللہ کمی بشی معاف کرے ترجمہ میں خود سرینہ ہوتل میں فائف سٹار کھانے پھڑکا کے امپورٹڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے عوام کا پیٹرول استعمال کر کے چار چار حکمران دبئی میں چار چار دنوں میں شادرہ بنایا ہونا دبئی کو لندن کو ناغن یا کرنگی سمجھا ہو ہر گھنٹے دو گھنٹے وہاں کو جا رہا رہے مطلب ان لوگوں نے مطلب اور لیکچر عوام کو صبر کریں آپ ان لوگوں کی دیکھیں طاقت نون لیگ کو اب عوام سے مزید شہباز شیف کر رہا ہوں چھتر پڑھیں گے اور نام بنے گا کس کا نگران حکومت کا نگران حکومت میں اختیار میں تنمیم ہے آپ کو پوتا ہے پورا ایکٹ انہوں نے بدل دی ہے ویسے تو انہوں نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں یہ جو یہ ہفتہ گزرے ہیں انہوں نے تبہ ہی پھیر دی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں تبدیل دی مطلب جو حاضر سرویس آپ کو پتہ ہے ڈیوٹی کے بندے جو حساس صداروں میں کام کرتے ہیں کوئی راز افشاہ کرے پانچ سال کے چلیں ان تاکیت پارلیمنٹ کی توہین تبدیلی آرمی کے سیکرٹ اوفیشل ایکٹ میں تبدیلی اچھا یہ جو تبدیلی ہے کہ انہوں نے کی اس میں انٹیلیجنس ادارے آپ کے کسی بھی وقت بغیر وارنٹ کے تلاشی بھی لے سکتے ہیں طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی جرم پر اگر اکسائے سازش کرے سزا کا مستحق قرار دیتے ہیں طاقت تو خیر ویسے پہلے بھی ان کے باس اتنیہ تھی بل کو بھی انہوں نے منظوری دی بہالی دی دو دن کے اندر وہ بھی آپ دیکھیں گے کیسے منظور ہوگا پیش ہوگا سوری وہ منظور ہوگا منظور ہوا نہیں اسیمبلی میں نئے ریکارڈ لگا ہے جو لوگ بیٹھے ہیں نہ کوئی بحث نہ کوئی ترمیر زندہ لاشیں ایسے صرف اسیمبلی کا کھانا کھانے سستہ ملتا ہے وہاں دستخط کر کے چلے جاتے ہیں سفری خرجات ہوتل میں رہنے کی لالج چودہ بندے بیٹھے ہوئے تھے چودہ بندے چودہ زندہ لاشیں ہیں اندازہ کریں الیکشن قریب آ رہا ہے خان صاحب الیکشن کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جلسے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے دہشتگردی کے نام پہ کے پی کے میں جلسے جلوس پر اپا بندیا کی دہشتگردی کا خطر لیکن چلے وہ اجازت بھی لے لیں گے انشاءاللہ ابھی وہ جماعت اسلامی میں جلسہ کر ہی دیا دوسرا پرویس خٹک جنورسٹی ٹاؤن میں پارلیمنٹیرین انصاف انصاف کی دفتر کا افتتاہ گا رہا صفائی سترائی والے چائے والے پندرہ آٹھ دس بندے باقی بار سے کوئی دو چار پکڑ گئے وہ بندے نہیں پورے ہو رہے وہ دیکھے گریبوں کی پاہ اتنی برے حالات تین ہزار بندہ پتہ نہیں کہاں سے کریں گے شناتی کارڈ بھی دینا ہے ان کا ہر طرف سے ان کی تباہی اور بربادی پھسے ہوئے ہیں بری طرح تباہی اور بربادی ان کی ہے اور پھسے ہوئے نے سمجھ نہیں آرہی کرنا گیا ہے یہ توشہ خانہ کا کیس میری آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ کو پتہ ہے میں عام طور پر اس طرح کی درخواست کرتا نہیں کہ اس میں بڑا اہم ہے یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس میں جو بات کرتے ہیں شباہ شیف نے کہا اس عمام میں سارے ننگے ہیں باقی صحافی کے سارے ایک جیسے ہیں نہیں ہے سارے ایک جیسے ہیں غلط بات نہ کریں جو غلط آدمی ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے اسی کا تو فرق کرنا ہے ہمیں تو دیکھیں اس پورے کیس کو سمجھیں اور اس کو ضرور اپنے دوستوں میں اپنے اہل خانہ میں جہاں بھی آپ جانتے ہوئے ہیں ان کو ضرور شیئر کریں بتائیں یہ معاملہ اصل میں تاکہ لوگ کو سمجھ آئے جو لوگ لگوے ہیں جو توشہ خانہ خان گھڑیاں لے گئے سن سن کے کان پاکتے تھے آج وہ سمجھ آئی ہے ہوا کہ ہے بھر اپنا خاص کے حال رکھیں اگلی ویڈیو تکلیم ہوئی اجازے اللہ حافظ